ہلو دوستو سواگت آپ کا آج کی ویڈیو میں میرا نام ہے انکی تور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سوست ہوں گے مست ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ساروک خان کی مووی ڈنکی کے بارے میں دوستو خبریں سامنے نکل کے آ رہی ہے کہ ساروک خان کی ڈنکی مووی کچھ ٹائم کے لیے پوشٹ پورن ہوئی نہ جا رہی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ساروک خان کا سال تو ہزار تیس میر نیا ریکوڈ بنانے کا جلوہ برقرار ہے جہاں پچیس جنوری کو ریلیز ہوئی پتھان مووی نے اپنا نیا آیام قائم کیا تو وہیں جوان نے گیارہ سو کروڑ سے زیادہ کی کمائی کر کے اپنا ریکوڈ بنایا ہے وہیں اب کنگ خان کی ڈنکی کا فینس کو بے سبری سے انتجار ہے جو کی کرسماس پر ریلیز ہونے کا اعلان ساروک خان کئی بار کر چکے ہیں لیکن کرسماس کی موقع پر کےول ڈنکی ہی نئی پرباس کی سالار مووی بھی ریلیز ہونے کو تیار ہے جس کے بعد ڈنکی ورسید سالار سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے سالار بنام ڈنکی وہے کلیہ سے جس کی چرچہ بیتے دنوں پوری انڈسٹری میں ہو رہی ہے لیکن حالی میں کچھ ریپورٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈنکی کو دوہزار چوبیس کے لیے پوسٹ پونٹ کیا جا رہا ہے درسل لیٹس سینیما کے آدھاریت ہینڈل پر ایک پوسٹ کے انصار پوسٹ پروڈیکشن ٹائم لائن میں دیری کے کارنڈ ڈنکی کو بائیس دسمبر سے پوسٹ پونٹ کیا جا سکتا ہے اس خبر سے پرباس اور ساروک خان کے فینس کے بھی سوشل میڈیا پر وار چھٹ گئی ہے گھور طلب ہے کہ دوہزار تیس میں جوان کو بھی پوسٹ پونٹ کیا گیا تھا جس کا کارنڈ وی ایفیکس کو پورا کرنے کے لیے آدھیک سمیہ کی ضرورت تھی وہیں ساتھ ستمبر کو اس فلم کو ریلیج کیا گیا بعد میں یہ فلم بوکس آفیس پر گیارہ سو کروڑ سے زیادہ کی کمائی کر لی ہے بتا دے کہ دسمبر میں سالار سے پہلے رنویر کی اینیمل مووی بھی ریلیج ہونے کو تیار ہے دوستو اگر آپ کو بولیوڑ کی نیوز سے اپ ڈیٹ رہنا پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا دنیواد